بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں شخص زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل زی ڈاٹ کیچن امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو گھر پہ چکن کون سوپ بنانے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں تو چلیں آئیں چلتے ہیں ریسپی کی جانب چکن کون سوپ بنانے کے لئے جو زیادہ ترکار ہیں وہ آپ کو سکرین پر شوہ رہے ہیں جس میں چکن منز یا کیوب کٹنگ میں دو سو گرام کارن فلور چار چمچ سویٹ کون تین سے چار چمچ ایک دو عدد اور کچھ حضہ میں آپ کو ویڈیو کا دوران بتاؤں گا سٹاک یا مرات جس برتن میں آپ نے چکن کون سوپ بنانے اس میں ڈال دیں گے اگر آپ کے پاس سٹاک آویلیبل نہیں ہے تو آپ پانی میں ایک چکن کیوب ڈال کے بھی بہت سٹاک بنا سکتے ہیں جیسے یہ سیمرنگ پوزیشن پر آئے گا تو اس میں ہم چکن ڈال دیں گے اور اچھے سے اسے مکس کر لیں گے کچھ ہی دیر میں پانی کے اوپر جھاگا آجے گی اسے ہم اچھی طرح سے اتار لیں گے سویٹ کون کو رولنگ پین کی مدد سے پیس لیں گے نہیں تو نائف کی مدد سے چاپ کر لیں گے اور اسے ہم سوپ میں ڈال دیں گے سالٹ ایک چمچ چکن پاودر ایک چمچ شوگر ایک چمچ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پان فلور پاودر شیپ میں اس میں ہم پانی ڈال کے اسے لیکوڈ شیپ میں لیں گے اور سوپیں ایڈ کر دیں گے سیمٹی پرسنٹ سوپ کو ٹھک کریں گے ایک مکس کر کے اس طرح سے سوپ میں ڈالیں گے اور پانچ سے سال سیکنڈ کے لیے ویٹ کریں گے جیسے ہی ایک کا فلاور بن کے اوپر آجے گا تو اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں سوپ امارا سیمٹی پرسنٹ ٹھک ہے اس میں ابھی ہم اور کان فلور ایڈ کریں گے وینگر چلی سوز بنانے کے لیے ہم گرین چلی کی کٹنگ کار لیں گے بلیک پیپر اپشنل ہے اگر آپ ساتھ رکھنا چاہتے ہیں اگر رکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس بلیک پیپر وینگر چلی سوز سویا سوز اور چلی سوز ہے چکن کارن سوپ ریڈی ہو چکا ہے اسے آپ ڈیش آؤٹ کر لیں گے ابھی میں آپ کو چیک کر کے بتاتا ہوں جیس کا ٹیسٹ کیسا ہے سوپ ڈال لیں گے تھوڑا سا سویا سوز ڈالیں گے چلی سوز ڈالیں گے اور وینگر چلی سوز ڈالیں گے بلیک پیپر اپشنل ہے اگر آپ ڈال جاتے تو ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر کے ہم چیک کریں گے بسم اللہ رحمان اللہ امیزنگ ٹیسٹ امیزنگ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گا اپنا بہت سا ہیار رکھئے گا مجھے دے اجازت تب تک کے لئے اللہ حافظ